پیتالے سال پہلے شیروہی شیکشن ایک سنسلہ سبھدھانی کوچنگ انسٹیٹیوٹ نے سبھدھانی پتھرکاریتہ اور فوٹوگرافی سمبان سمارو آئیوجد کیا سمبان سمارو میں کومن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر اتحاس اپنا نام درج کرانے والی بویتہ فوگاٹ اور سانسد آلوک سنجر نے پتھرکاروں کو سمبانیت کیا بویتہ فوگاٹ کے جیبن پر آمیر خان نے دنگل فلم بنائی جس نے ریکارڈ تو کاروبار کیا جس کے نوجوانوں کو روزگار اپلک کرانے ان کے سپنے پورے کرنے اور اس طریقے سے ایک صحیح مانگ درسن ان کو ملے سکے جس سے ان کا کیلئے بہتر ہو ویسے آنم سمدھانی کوچنگ کی ڈائیکٹر ہمارے سانسے ان سے بات کریں اور بسیس طور سے مہیلاؤں کو فوکس کر کے وہ کچھ نئے سکیم سے اپنے کوچنگ کو لے کے آئے جس سے زیادہ مہیلاؤں کو لاب ملے ان کا سلشتی کران ہو اس طریقے سے وہ بہتر اپنا روزگار کیاری رہے بنا سکیں اس کو لے کے ہم بات کریں آج مہیلاؤں کو لے کے بسیس طور سے آپ تیاری کر رہے ہیں ہم نے ایک چھوٹا سا پریاز کیا ہے کہ سبڈھانی کوچنگ اس میں نے اس میں نے سبھی کو معلوم ہے وومنز دے ہے آٹ تاریخ کو تو وومنز دے کے قارن ہم اس میں نے یعنی مارچ میں لگ بھگ سو مہیلاؤں کو ہم فری میں پرویش دے رہے ہیں سبڈھانی کوچنگ میں اور وہ مہیلاؤں ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل سرکاری عوضہ پر پہنچ کے ہمارے دیش کے ہمارے پردیش کی سیوا کریں ساتھ میں ان سو مہیلاؤں کے علاوہ بھی جو مہیلاؤں ہیں اگر کیول مہیلاؤں ہماری کوچنگ سے جڑتی ہیں تو ہم ان کو بھی فیس میں کافی بہترین ڈسکاؤن دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جڑ سکیں اور سماج میں اپنا ایک مہتپونڈ یوگدان دے سکیں اسی سے پریرے تھوکر ہم نے سوچا ہے کہ مہیلاؤں کا کارکرم ہے تو کسی مہیلہ اتھیتی کو بلائیں اور مہیلاؤں کو سمبودت کرائیں تو اسی اپلکش میں ہم نے آج سوشری بھگیتہ فوگر جی کو بلائیا ہے اور ساتھ ہی پیتالیس سالوں کا سفر سبڈانی کوچنگ نے دے کیا ہے اس پیتالیس سال کے سفر میں بہت سارے اتار چڑھاو آئے ہیں ہم نے اگر کچھ اچھا کیا ہے یا ہم نے کچھ گلت کیا ہے ہماری یہ ساری چیزیں جنتہ تک ہمارے ودیارتوں تک پہنچانے میں جن کی مہتپونڈ بھومی کر رہی ہے ایسے ہمارے پترکار ایسے ہمارے بیورو چیف ایسے ہمارے کیمرامن ان سب کو آر جیز کو ہم سممانت کرتے ہوئے آج اپنے آپ کو واقعی میں گوروانویت محسوس کر رہے ہیں مہیلہ دوستہ جو ہے ایسا بارن سمدھانی ایک نئی سوگات لے کر آ رہا ہے ڈیوز بڑی کے طرح سے بھی آپ کو سب کام نہ ہے کہ آپ آئیں سپوچنگ کا حضہ ہوئے ڈیوز بڑی شہم میں بادھ بالے گھنش بندر میں مکیمتری شیفرہ سنگھ چوہان اور ان کے پریوار